بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج تائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، تھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کر رہیں ناظرین آج تین چار ٹاپک کے اوپر پروگرام ہوگا ایک تو آپ کا معلوم ہے کہ آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت ان کا کل جسمانی رمان پورا ہو رہا ہے کیا شوکت اللہ مروت کو کل نیپ کی عدالت ریلیز کر دے گی کیا شوکت اللہ مروت تمام انویسٹرز کے پیسے واپس کر دے گا شوکت اللہ مروت نے کرسٹل ٹاور کے حوالے سے نیپ کے ساتھ کیا جھوٹ بولا کلی بارگین کی درخواست کیسے قبول کر لی گئی بہت سی باتیں ہیں اور سب سے اہم نکتہ ہے وہ یہی ہے کہ کیا شوکت اللہ مروت کو کل عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا وہ ریلیز ہو جائیں گے وہ رہا ہو جائیں گے اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے کہ سوار گروپ آف کمپنیز کے جو چارٹرڈ ایکاونٹن ہونے کے دعویدار مالک ہیں نوید اختر ان کی کمپنی بھی سکیم کر چکی ہے انہوں نے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا بلا فراڈ کر دیا اب اس کے لوگ بھی اٹھنا شروع ہو چکے ہیں اور مجھے تو اب حساس ادارہ کے کچھ لوگوں نے بھی اپروچ کیا جنہوں نے کہا جی کہ آپ جب کمپنی لانچ نہیں ہوئی تھی آپ نے بتا دیا تھا فراڈ کر رہے ہیں اب ہمارے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ فراڈ ہو چکے ہیں ہمیں اب کیا کرنا چاہیے ایک تو سمارٹ گروپ کے حوالے سے بات کریں گے پھر فور یو ریل ٹریڈرز جس نے کمو بیش کوئی آٹھ سے دس ارب روپے کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک شیخ ساجد حسین تھے اور ان کے جو کرتا درتا تھے آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ ان کے کرتا درتا میلسی کے وہ رہائشی ہیں شہیر اکبر وڑائج جو ٹرک ڈرائیور تھے ٹرک ڈرائیور سے عرب پتی بننے کا سفر وہ سب آپ کے سامنے ہیں اب شہیر اکبر وڑائج بھی لہور میں روپوش ہو چکے کراچی کے جو ان کے پارٹنرز تھے وہ بھی روپوش ہو چکے فور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز ہیں ان کو آگے کیا کرنا چاہیے میرا کام ہے آپ کو حقیقت بتانا میرا کام ہے آپ کو ایک رستہ بتا دینا کہ آپ اس رستے پر چلیں اگر آپ کو آپ کے پیسہ پیارا ہے آپ کی حلال کی کمائی ہے تو آپ اس رستے پر چلیں آپ کو پیسے واپس ملنے کے چانس نظر آ جائیں گے پھر ویلتھ گروز کے حوالے سے بھی بات کریں گے ناظرین ویلتھ گروز آج کل بہت چھائی ہے مارکیٹ میں لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹریڈنگ کا بزنس کر رہے ہیں ابھی تک ویلتھ گروز کے جو مالکان ہیں ان کو میں پچان نہیں پا رہا کہ ویلتھ گروز کے مالکان کون ہیں کون اتنی ہیوج اماؤنڈ میں پرافٹ دے رہے ہیں کون لوگوں سے دو سو ملین دس ملین سو ملین انویسمنٹ لے کے ان کو گاڑیاں رینڈ کے اوپر دے رہے ہیں ویلتھ گروز بھی ایک فراڈ ہوگا ناظرین یہ میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا لکھ لیجئے گا میرے ابھی تک جتنے بھی وی لاغ ہیں کسی ایک بھی پروگرام میں بتائیں کہ طائر نصیر نے کوئی جھوٹ بولا ہو یا طائر نصیر نے آپ کو ہندیرے میں رکھا ہو کیونکہ اب ایک اور اسی طرح جناف فوریو ریل ٹیڈرز کے حوالے سے حلال گروپ آف کمپنیز بھی ایک آئی ہوئی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے اس کے اوپر بھی طائر نصیر کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آگاہ کرنا میرا کام ہے عمل درامت کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے کیونکہ جب تک لالچی زندہ ہے تھک باز نوصر باز کبھی بھوکھا نہیں مرے گا یہ لکھی پہ لکیر ہے تھوڑے سے لالچ کے لیے آپ اپنی صدیوں کی جمع پونجی دبو بیٹھتے ہیں اور پھر آپ چیخیں مارتے ہیں آپ کے ساتھ فراڑ ہو چکے ہیں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کرتے ہیں شوکت اللہ مروت جو نیب کے پاس تین دوز کے جسمانی رمان کے اوپر تھے کل ان کا جسمانی رمان یعنی بائیس اگست کو مکمل ہو رہا ہے اور بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت کو ان کے کچھ خاص ٹاوٹوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شوکت اللہ مروت کو کل عدالت ریلیز کر دے گی اب یہاں پہ ناظرین نے آپ کو یہ بتا دیں کہ شوکت اللہ مروت کے اوپر پورے پاکستان میں چیک ڈیسانر کی دوخہ دئی فراڑ جالسہزی کے مقدمات بھی درچ ہیں جس طرح کی پلی بارگین شوکت اللہ مروت نے کی ہے اب کرسٹل ٹاور کے حوالے سے میں نے پروگرام میں آپ کو بتا دیا کہ کرسٹل ٹاور آل ریڈی سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اب وہاں پہ کس نے انویسمنٹ کی ہوگی ان نصر بازوں نے کس کو دوخے میں رکھا ہوگا یہ آنے والے دنوں میں آپ کو وہ چیز بھی سامنے آپ کے آ جائے گی کہ اب کون سا نیا انویسٹر جس کو سہانے خواب دکھا کر لوٹ لیا گیا ہے پھر آئی ایس ایم آٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں شوکت اللہ مروت اس حوالے سے بہت سے لوگ ابھی بھی کمپلینز کر رہے ہیں دیکھیں نیب میں آپ کے پاس تقریباً ساڑھے تین ارب روپے کے ابھی تک کلیم فارم جمع ہوئے ہیں اس میں سے جو اپروو ہو چکے ہیں ان کو نیب کی جنب سے کالز بھی آئی ہوں گی نیب کے تفتیشی اوفیسر کے سامنے وہ لوگ پیش بھی ہوئے ہوں گے اب یہاں پہ شوکت اللہ مروت نے جو پلی بارگین کی ہے ساڑھے تین ارب روپے جس میں سے تیس کروڑ روپے اس نے کہا جی میں نے کیش جمع کرانا ہے پھر دو ارب دھائی ارب روپے کی کوئی پروپٹی پلیج کروانی ہے اب شوکت اللہ مروت کے پاس جو بٹ کوائن ہے یہ میں بہت اہم سوال آپ کے سامنے ناظرین رکھ رہا ہوں کہ شوکت اللہ مروت نے جو پیسہ یہاں سے کمائیا کچھ دبائی منتقل کیا پھر دبائی وہ جو ان کی کنٹری ہیڈ ہے آئیشہ اس کا وائس نوڑ بھی میں نے چلایا وہ بھی آپ نے سنا شوکت اللہ مروت کے پاس جو سکرلز ہے یا جو بٹ کوائن ہے اتنی بڑی تعداد میں اب ایک بٹ کوائن پاکستانی پاکستان میں اس کا جو ریڈ جا رہا ہے پچپن سے ساٹھ ہزار اٹھ سٹھ ہزار ڈالر جا رہا ہے وہ بٹ کوائن شوکت اللہ مروت سیل آؤٹ کر کے لوگوں کو پیسے کیوں نہیں دے رہا کیونکہ شوکت اللہ مروت کو پیسے سے پیار ہے شوکت اللہ مروت کل ریلیز نہیں ہوگا یہ لکھی پہ لکھی رہے کیونکہ ابھی جو مقدمات ہیں جو فراد جلسازی کے مقدمات ہیں وہ اپنی ذکرہ ایجسٹ کرتے ہیں شوکت اللہ مروت کے وکیل نے عدالت میں درخواست بھی ظاہر کیا کہ سب مقدمات کو کلب کر لیا جائے اب جو نیب کی تفتیشی ٹیم ہے انہوں نے کسی اور لیول پر تفتیش کی ہے جو فوجداری مقدمات جو تھانوں کی پولیس ہے انہوں نے کسی اور لیول پر تفتیش کی ہوئی ہے کیونکہ جب شوکت اللہ مروت تھانا کوسار میں پگڑا گیا تھا تو اس وقت جو ایسے چو کوسار تھے ان کو شوکت اللہ مروت نے اپنی ایک لینڈ کروزر گاڑی بطور رشوت کی پیشکش کی تھی لیکن اس دیانتدار فرشناس ایسے چو نے وہ آفر ٹھکرا دی اور جو مقدمہ درج ہوا تھا اس مقدمے کے مدعی کو اس ایسے چو نے پیسے واپس لے کر دی ہیں اور اب جو مقدمات درجہ ہیں وہ آپ دیکھیں کل کی پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے لیکن شوکت اللہ مروت کل ریلیس نہیں ہوگا اور یو ریل ٹریڈرز کے جو انویسٹرز ہیں ان کے لیے اعلان یہی ہے کہ خدارہ آپ نیب ایف ای اے کے پاس جائیں کیونکہ جب تک یہ نوصر باز پکڑے نہیں جائیں گے اور دوسرا اہم سوال ناظرین آپ کے پاس میں یہ رکھ رہا ہوں کہ کیا آپ شیخ ساجد حسین کے والد مہدرم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے کیونکہ اطلاع یہ موصول ہو رہی ہے کہ انہوں نے تمام پیسے کا سونا پرچیس کر لی ہے اور وہ سونا انہوں نے اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے جو شہیر اکبر وڑائچ ہے جو ایک ٹرک ڈرائیور تھا ارب پتی بنا پھر رہے اس نے میلسی میں جتنی بھی اپنی پروپٹیز تھی جو اس کے حصے میں آ رہی تھی وہ اس نے سیل اوڈ کر دی ہے مگرم اچھا ہے یعنی کہ جو ان کے پارٹنر ہیں شیخ ساجد حسین کے ان کا نام مقدمات میں نہیں دیتے اس وقت تک آپ کو پیسے ملنا نممکن سی بات ہے کیونکہ شیخ ساجد حسین میری اطلاع کے مطابق وہ ترکی میں ہیں اور ابھی انہوں نے اپنی اہلیہ کو بھی ترکی میں بھلا لیا ہے یہاں پہ جو پاکستان میں جو شہیر اکبر وڑائچ ہو گیا کراچی کے کچھ ان کے جو منیجر تھے کچھ پارٹنر تھے کمپنی کے آپ ان کے خلاف درخواستیں دیں میرا یہ دعویٰ نہ یاد رکھئے گا جس طرح میں آئی ایس ہے مارڈ کے لوگوں کو کہتا تھا کہ نیب میں کلیم فارم جمع کروائیں انشاءاللہ ان کو بھی پیسے ملیں گے اگر فور یو ریل ٹریڈرز کے جو بھی انویسٹرز ہیں وہ اداروں کا دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں اداروں پر زور دیتے ہیں شور کرتے ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں ادارے آپ کی بات بھی سنیں گے شہیر اکبر وڑائچ اور کراچی کے جو لوگ ہیں ان کو گرفتار بھی کریں گے ان کی پروپٹی سول آؤٹ کر کے آپ کو پیسہ آپ کا واپس کر گے سمارٹ گروپ کے جو مالک ہیں نبید اختر وہ بھی فراڈ کر کے اب اس وقت روکوش ہوئے ہیں حساس اداروں کے کچھ افسران نے ان کے پاس سرمایہ لگایا تھا ان کا سرمایہ بھی ڈھوب چکا ہے انہوں نے مجھے کال کی دی اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو میں نے کہا ایک ہی حال ہے آپ ماشاءاللہ ایک حساس ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی بھی تھانے میں کسی بھی ادارے میں درخواست دیں آپ کی کال جانی ہے اور نوید اختر دم ہلا کر بھاگتا ہوا آئے گا اور آپ کا پیسہ واپس دے گا ایک محتاط اندازے کے مطابق نوید اختر اور ملک نوید نے تقریباً ایک عرب روپے کے قریب فراڈ کیا ہے اب انہوں نے ایک دوبارہ ری لانچنگ کا ایک نیا سٹیپ بھی شروع کیا ہے اس کی باتوں میں نہیں آنا سمارٹ گروپ کے خلاف بھی آپ اداروں میں جائیں میک وینچرز بھی ایک بہت بڑا فراڈ ہے ناظرین میک وینچرز میں کیونکہ جس طرح کا وہ پرافٹ دے رہے ہیں کوئی ان کا بزنس نہیں ہے صرف منی روٹیشن کر رہے ہیں اگر ان کا کوئی بزنس ہے میک وینچرز کا کوئی بھی جو بھی مالک ہے ہمارے صرف لائف پروگرام کریں ہمیں بتائے کہ منی جنریشن کہاں سے کی جاری ہے ٹوٹلی منی روٹیشن کی جاری ہے ٹریڈنگ کا ایک بہانہ رچایا جارہا ہے اتنی زیادہ ٹریڈ کر کے بھی آپ اتنا ہیوج پرافٹ نہیں کما سکتے تو خدا رہا کسی بھی انویسمنٹ کمپنی میں پراپٹی کے بزنس میں جو آپ کو مہانہ رینٹل اپیسیشن دیتے ہیں ان کے پاس آپ اپنی انویسمنٹ مت کریں یہ نوصر باز لوگ ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ فراڈ ہی کرنا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ